دنیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کراچی میں تو بکرے پائے نہیں جاتے کہ کہاں سے آئیں بکرے ہیں نواب شاہ سے آئیں بکرے آرشا یہ بتاؤ کہ کوئی خاص بکرا ہے کوئی دلچسپ ہو کوئی مونتفرید ہو کوئی ذرا ایسا بکرا ہو کہ اس پر لوگ ذرا دیکھنا چاہتے ہو خریدنا چاہتے ہو ہاں بکرا ہے دکھاؤ ذرا میں کیا خاص بات ہے کتنے کا دینا چاہتے ہوئی بکرا پانچ لاکھ کا پانچ لاکھ کا بکرا اکشاہ بکرا ہے بھائی سرچہ بھی زیادہ ہے بھائی بھرچے بھی زیادہ ہے اللہ محمد لکھا ہے یہ دنبائ ہے جی کہاں لکھا ہے اذا ہر وہ بتائیں گے آپ کی آئے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ اور محمد لکھا ہے یہ اللہ بول رہے ہیں اب اور یہ محمد بول رہے ہیں کتنے کا بیش روز کام اس کے سبہ لاکھ مانگ رہے ہیں سبہ لاکھ رویکہ اس و جا سے ایک اس پہ لکھا ہے تو ابھی تک کچھ کسی نے بولی لگائی ہے کتنے کا دنبا دے رہے ہوئی ہے اس کے تین لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ایک دنبے کے اور جوڑی جوڑی لگ رہے ہیں مجھے کچھ شکل جوڑی کتنے کی دنبے جوڑی اچھے لاکھ روپے تین لاکھ کا دنبا ماشاء اللہ ویٹ تو دے گو ساڑھے تین تین من لگا پڑا ہے ابھی تک کیا لگ گیا ہے اس دنبے کے چار لاکھ روپے لگ رہے ہیں اچھے کوئی سستا بگرا ہے کوئی غریب آدمی آ جائے تو اسے تم کیا دو گے کیا پیشکس کرو گے بگرا منڈی کا کیا حال ہے ذرا بتائیں بگرا منڈی اپنے لوٹ مار کر رہے ہیں کیا لوٹ مار کر رہے ہیں آپ پر یہاں پر یہ کر رہے ہیں جو بگرا جو بارہ دار گا وہ بہت ستار کا بیس ستار کا تو آپ بتائیں اپنے غریب آدمی کیسے لے گا بھائی دام اتنے بولنے ہیں بہت دام بولنے ہیں اچھے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مہنگائی میں پسیوی عوام جو ہے وہ اتنے مہنگے بکرے اتنی مہنگی گائیں کیسے خریدے گی غریب آدمی تو نہیں خرید سکتا بہت امیر آدمی خرید سکتا قربانی جو ہے ایک دینی فریضہ ہے اور زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ سب لوگ کا حق ہے اور سب لوگ کا رائٹ ہے کہ وہ قربانی کریں اس فرض کو پورا کریں اور لوگ کندہ بھی چاہتے ہیں لوگ کی خواہش بھی ہوتی ہے لیکن جو ہے مہنگائی جو ہے یہ آڑے ہاتھوں آ جاتی ہے مہنگائی بہت ہے ہم تو صبح سے گم رہے دنبے کے بکرے کہاں یہ بکرہ نبیہ ہندار میں بول رہا ہے اچھا آپ کا بجٹ کتنا ہے بتائیں چالیس پچاس تک تک چالیس پچاس میں سے بکرہ مل جانا چاہیے کیا مسئلہ ہے نہیں مل رہا ہمیں بہت مشکل بات ہے سبھی تو تو یہ بکرے کوئی سستے ہونے چاہیے تھے بلکل چینی کو آٹے کو ڈالوں کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو بکرو اور گائے کو کون پوچھے گا اچھا یہ بتائیں کہ جانور یہاں پہ جو آئے ہوئے کیسا جانور ہے بکرا منٹی میں اچھا آئے جانور جانور بہت اچھا خوبصورت آیا ہے لیکن عوام جو یہاں پر آئی ہے خاص طور پر جہاں جو غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ان کا کہنا یہی ہے کہ جانور جو ہے وہ مہنگا ہے جی بھائی مہنگا ہے بلکل سر میں مہنگا ہے میرے ساتھ سے تو نہیں ہے جس ساتھ سے لوگوں نے کہا ہے کہ بہت مہنگا ہی ہے اس ساتھ سے مجھے اتنی نظر تو نہیں آ رہی تھا اچھا مدد کیا ایک نارمل بکرا جو کتنے کا مل لائے ہاں پہ نارمل کم سے کم پندر سے لے کے پچیس تیس پیس چالیس تکہ ہے جیسی رینجوں سے بیش رہے ہیں یہ کتنے کا بیش رہی ہے یہ پندرہ کا مانگا ہے پندرہ ہزار روپے چلیں جی کچھ کوئی بکرا تو ہمیں پندرہ ہزار کا بھی یہ نظر آیا ہے دو دات کا ہے جی دو دات کا ہے ماشاءاللہ سے اچھا تو آرکوز کتنے بکھے ہیں ابھی اپنال ایک ہے اچھا ایک بکرا ہے جی تو کچھ کے دام لگے ہیں بیتا ابھی لگا ہے ابھی آیا ہوں گا یہ بیس ہزار روپے کا یہ بیس ہزار روپے کا ناظرین بکرا ہے اور بیس ہزار کے بکرے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا چھوٹا سا بکرا ہے یہ بکرا پہلے جو ہے پچھلے سال بھی زیادہ زیادہ سات ہزار چھ ہزار روپے کا تھا اور اتنا زیادہ تم نے بڑھا دیئے بیس ہزار روپے پہنچا دیا ہے آج کل دیکھ رہا دودھ بھی کتنا مہنگا ہے اچھا ساٹھ روپے کلو دودھ ہو رہا ہے تو مہنگائی تو ہو رہی ہے نا چھے سات ہزار روپے کا بول کے پچھلے سال پانچ ہزار میں بکرا مل جاتا تھا یہ چھوٹا بچہ لیا ہم نے پالنے کے لیے چھوٹا بچہ تھا میں چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں یہ پانچ ہزار پہ لیا تھا چھوٹا تھا آج کلو دودھ بیس ہزار کا بیش رو تمہارے ایسے کیا خرچی آتے ہیں سال ہو گئے نوہ پالے کیا خرچہ کیا آتا ہے تمہارا خرچہ بہت آتا ہے یہاں پر پرچی ہے جانوروں کا کیا خرچہ ہے جانوروں کا خرچہ ہے سور پہ ڈیڑھے سور پہ رو چرتا ہے اور تو آپ کے کتنا عرصے سے سارے جانوروں ہیں سال ہو گئے نوہ پر سال ہو گئے جی بلکل سال بھر کی میند ہے ان کی اور یہ بتاو سلاب نے بھی کچھ متاثر کیا ہے ہاں کی نہیں انمال تو بہت کم آیا پیسے قربانی کے دنوں میں کوئی چیز قربانی سے زیادہ اللہ تعالی کو پسند نہیں تو خوب قربانی کیجئے دل کھول کے کیجئے لیکن اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا قربہ حاصل کر سکیں سنت ابراہیمی کو پورا کیجئے اور اس مقصد کو ذہن میں رکھئے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کہ کس مقصد کے لیے آپ یہ قربانی کر رہے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے ہمارا ایمیل ایڈرس ہے آواز اٹ آج ڈاٹ ٹی بی اپنے حسن عزوان جعفر کو اس بکرہ منڈی گائے منڈی اوڈ منڈی دنبا منڈی سے خدافش کی